موسیقی ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر لیئرز کے بارے میں جان چکے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ فوٹو شاپ میں لیئرز کی کس قدر امپورٹنس ہے اور ہم فوٹو شاپ میں لیئرز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کروانے لگا ہوں ایک خاص قسم کی لیئر سے اس کا نام ہے سمارٹ لیئر یا اسے سمارٹ آبجیکٹ بھی کہتے ہیں دوستو سمارٹ آبجیکٹ یا سمارٹ لیئر کا ہمیں کچھ خاص قسم کی سیچویشن میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو پاس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فوٹو شاپ کے اندر کسی بھی آبجیکٹ کو چاہے وہ ویکٹر ہو یا پکزل بیسٹ ہو جب سکیل اپ یا سکیل ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی جو ہیلتھ ہوتی ہے ویجویل کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس ویجویل کے پکزلز بلکل ڈسٹارٹ ہونے لگتے ہیں اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر سمارٹ آبجیکٹ یا سمارٹ لیئر کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایلسٹریٹر کے اندر یہ ایک فلارز کا چھوٹا سا پیٹرن ڈیزائن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین فلارز ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ پیٹلز ہیں ہوگا یہ کہ اگر میں ان کو سمارٹ لیئر کی بجائے سادہ لیئر کے طور پہ کسی بھی اور لیئر کے طور پہ فوٹو شاپ میں امپورٹ کروں یا کاپی پیس کروں اور اس کے بعد ان کو سکیل اپ یا سکیل ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں تو ان کے پکزلز ڈسٹارٹ ہو جائیں گے تو چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فوٹو شاپ میں ہم اس چیز سے بچنے کے لیے سمارٹ آبجیکٹ کا استعمال کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں فوٹو شاپ کے اندر میں نے ایک نیو لیئر لی ہے اور اس کے اندر میں نے وائٹ کلر کو ایز اپ بیکگرونڈ کلر جو ہے وہ فل کر رکھا ہے اچھا یہ یہاں پہ میں نے اپنی بیکگرونڈ لیئر کو لیئر زیرو کا نام دے دیا ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اور دوستو میں نے آپ لوگوں کو ابھی یہ دکھایا تھا کہ یہ الیسٹریٹر کے اندر یہ میں نے ایک چھوٹا سا فلارز کی مدد سے ایک چھوٹا سا پیٹرن جو ہے وہ ڈراؤ کیا ہے جس میں دو تین جو ہے وہ فلارز آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھا دوستو میں اگر اس یہ جو فلارز کا پیٹرن ہے ان فلارز کو اگر میں فوٹو شاپ کے اندر لے کے جانا چاہوں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو ہم کریں گے یہ کہ ہم یہاں سے اس کو کنٹرول سی یعنی کہ کوپی کریں گے اور فوٹو شاپ میں آکے یہاں پہ ہم اس کو کنٹرول وی یعنی کہ پیسٹ کر دیں گے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ پیسٹ کرنے لگتے ہیں فوٹو شاپ میں تو یہاں پہ آپ کو ایک نیا ڈائلوگ باکس اوپن ہو رہا ہے اور یہاں پہ فوٹو شاپ آپ کو کوئی تین چار ڈیفرنٹ آپشنز دے رہا ہے دوستو دیکھتے ہیں یہ جو شیپ لیئر کی آپشن ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ شیپ لیئر کی آپشن جو ہے یہ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اگر میں اس کو شیپ لیئر کے طور پہ یہاں پہ لے کے آؤں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے پیٹرن ڈراؤ کیا تھا اور جو فلارز میں نے بنائے تھے ان کی جو ڈیٹیل تھی وہ تمام کی تمام غائب ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمیں صرف ایک بڑی اوورال سی ایک سیمپل سے جو ڈرائنگ ہے وہ ہمیں ان فلارز کی نظر آ رہی ہے اچھا اگر ہم دوبارہ سے کاپی پیسٹ کریں اور یہاں پہ آئیں جی پاتھ کی آپشن پہ اور اوکے کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ جو ہماری ڈیٹیل سی وہ پہلے کی نظبت مزید جا چکی ہیں پلس یہ کیونکہ الیسٹریٹر سے پاتھ یہاں پہ پیسٹ ہوا ہے تو ہمیں اس میں بیکڈراؤنڈ بھی نہیں ملا یہ ہمیں بلکل بغیر بیکڈراؤنڈ کے ہمارا جو ایک پاتھ ہے وہ یہاں پہ کوپی ہو گیا ہے میں دوبارہ انڈو کرتا ہوں اور دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں اب میں آتا ہوں جی پیکزل میں دوستو یہ جو دو اوپر والی آپشنز ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر ہم پیکزلز میں آتے ہیں اور اس کو یہاں سے پیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہمیں اسی طرح سے نظر آرہا ہے ہمارا پیٹرن جس طرح سے الیسٹریٹر میں نظر آرہا تھا اچھا دوستو تو اب یہاں پہ اگر میں اس کو سکیل ڈاؤن کروں اور اس کے بعد دوبارہ کنٹرول ٹی یعنی کہ ٹرانسفارم کے مجھے سے سکیل اپ کروں تو یہ دیکھیں ایک چیز بہت واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ جب ہم نے سکیل ڈاؤن کر کے سکیل اپ کیا تو یہ جو ہمارے فلارز تھے یہ بلکل ان کے پیکزلز دسٹرٹ ہو چکے ہیں اور ڈسٹرب ہو چکے ہیں اور یہ ویجولپ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو that means کہ اگر ہم اس کو سمارٹ آبجک کے طور پہ یہاں پہ لے کے آئیں دوستو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو اکے کروں گا یہاں پہ جو ہماری لیئر ہے اس کو اپر لکھا ہوا آگیا ہے ویکٹر سمارٹ آبجک دوستو بیسکلی سمارٹ آبجک دو قسم کا ہوا کرتا ہے ایک ہوتا ہے ویکٹر سمارٹ آبجک اور ایک ہوتا ہے راستر سمارٹ آبجک یہ اس وقت جو ہم فلورل پیٹرن ایک لے کے آئے ہیں یہ کیونکہ ویکٹر بیسٹ ہے اس لیے اس کو ہم ویکٹر سمارٹ آبجک کا نام دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویکٹر سمارٹ آبجک لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا آئیکون یہاں پہ ایک اضافی آئیکون یہاں پہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو یہ جو آئیکون ایک نیا آپ کو بنا ہوا یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ بیسکلی نشانی ہے سمارٹ آبجک یا سمارٹ لیئر کی بیسکلی یہ جو لیئر اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے جس کے اندر ہمارا ویکٹر سمارٹ آبجک موجود ہے اسی لیئر کو ہم سمارٹ لیئر کے نام سے جانتے ہیں اچھا ابھی سمارٹ آبجک کے طور پر اس کو کوپی پیس کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کو میں سکیل اپ کرتا ہوں اس کے پگزلز بلکل بھی ڈسٹرم نہیں ہوئے یہ بلکل ویسے کا ویسا ہے جیسا کہ الیسٹریٹر میں ہمیں نظر آ رہا تھا اور میں اب اس کو سکیل ڈاؤن کر کے دوبارہ ٹرانسفارم کر کے سکیل اپ کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کے پگزلز بلکل بھی ہمیں ڈسٹرم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یعنی کہ اس کے پگزلز بلکل پہلے کی طرح سے قائم ہیں اور جس نے الیسٹریٹر میں ہمیں اس کا ویو مل رہا تھا اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ فوٹو شاپ میں بھی اس کا ویو مل رہا ہے دوستو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ فوٹو شاپ بیسیکلی ایک راستر بیسٹ اور ایک پگزل بیسٹ سوفیری ہے تو اگر ہم اس کو بہت زیادہ زوم ان کر کے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایجز پہ تھوڑے سے پگزلز فیل ہوں گے لیکن اگر آپ ایک پریٹی ڈیسنٹ لیول پہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ یا اس سے کچھ کم پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سمارٹ اوبجیک جو ہے اس کی لیئر کے اندر جو بھی چیز ہمیں دیکھ رہی ہے وہ بلکل کلیرلی ویزبل ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ویکٹر سمارٹ اوبجیک اس لیئر کو میں فلحال کر رہا ہوں ڈیلیٹ اور اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں جنابی علی راستر سمارٹ اوبجیک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دوستو یہ ایک ایمیج میرے پاس ہے بہت ہی خوبصورت یہ گاڑی کا ایمیج ہے اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمیج جیسے یہاں پہ آیا ہے تو یہ یہاں پہ جو سمارٹ اوبجیک کا آئیکن ہے وہ پہلے سے آپ کو بناوا یہاں پہ نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سمارٹ اوبجیک ہے اچھا اگر میں اس کو یہاں سے فی الحال آپ کو سمجھانے کے لئے میں اس کو راسترائز کرتا ہوں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایمیج کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو آپ سمارٹ اوبجیک بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے دوستو اس کا بہت یہ سان طریقہ ہے لیئر کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل رہی ہوگی کنورٹ تو سمارٹ اوبجیک یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کنورٹ تو سمارٹ اوبجیک کریں گے تو یہ جو لئر ہے یہ سمارٹ لئر بن جائے گی اور یہ جو پکچر ہے یہ سمارٹ اوبجیک میں کنورٹ ہو جائے گی اچھا میں اس کو اب راسترائز دوبارہ واپس میں نے کیا کنٹرول زی کر کے اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور سکیل ڈاؤن کرنے کے بعد میں اس کو جی دوبارہ سکیل اپ کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ویجوال اتنا خوبصورت ہمارا جو تھا وہ بلکل بلر ہو چکا ہے اگر اب میں اس کو انڈو کروں اور اس کو میں کنورٹ کر دوں سمارٹ اوبجیک میں اور اب اگر میں اس کو سکیل ڈاؤن کروں اور پھر سکیل اپ کروں تو یہ دیکھیں دوستو جو میرا ویجوال ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اس کے اندر بلکل بھی کوئی کسی بھی قسم کی جو پرابلم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی اور اس کے پگزل بھی بلکل ڈسٹرب نہیں ہوئے تو دوستو یہ ہمیں بہت بڑا ایج ہے سمارٹ لیئر کا یا سمارٹ اوبجیک کا فوٹو شاپ کے اندر کہ ہم چاہے کسی ایمیج کے ساتھ پلے کریں یا چاہے کسی ویکٹر یا کسی ڈرائنگ یا کسی سکیچ کے ساتھ پلے کریں اگر ہم اس کو سمارٹ اوبجیک کے طور پر استعمال کریں تو ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پگزلز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوستو سمارٹ لیئر کے اوپر کچھ ایسے آپ کے یہاں پہ ٹول بار میں فوٹو شاپ میں کچھ ایسا ٹولز ہیں جو کہ کام نہیں کریں گے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ اگر میں ایریزر لاکہ یہاں پہ کچھ پارٹ ایریز کرنا چاہوں تو فوٹو شاپ جو ہے وہ مجھے ایک نیا میسج دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی اس لیئر کے اوپر سمارٹ لیئر کے اوپر یا سمارٹ آبجیک کے اوپر ایریزر ٹول کام نہیں کر سکتا لیکن دوستو یہ پریشانی کی یا گھبرانے کی بلکل بھی بات نہیں ہے کیوں اس سمارٹ آبجیک کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے چاہے یہ ویکٹر ہو جسنا ابھی پہلے میں نے آپ کے لئے ویکٹر آبجیک بنایا تھا یا یہ جو ابھی میں نے آپ کے لئے راستر سمارٹ آبجیک بنایا ہے دونوں کی صورت میں ہم اگر اس آئیکن کے اوپر آکے ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھیں ایک نیا ایک ڈاکومنٹ اوپن ہو جاتا ہے ہمارے پاس اسی طرح سے یہ جو میں نے یہاں پہ آپ کے پاس پہلے ایک پیٹرنگ یہاں پہ پیس کیا تھا یہ دیکھیں میں اس کو سمارٹ آبجیک کے طور پر یہاں پہ لے کے آتا ہوں اگر یہاں پہ آکے میں ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ ڈریکٹلی ایلسٹریٹر میں اوپن ہو جاتا ہے اور ایلسٹریٹر میں آکے اگر میں یہاں پہ اس میں کوئی بھی چینج کر دوں فور اگزامپل اس کی یہ جو پیٹل ہے اس کا کلر اگر میں یہاں سے چینج کر دوں یہ دیکھیں اچھا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے لیکن اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ جو کلر ہم یہاں پہ چینج کر رہے ہیں یہ فوٹو شاپ میں بھی چینج ہوگا جی ہاں بالکل یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا اس کا جو پیٹلز کا کلر ہے وہ چینج کی ہے اور اب میں اس کو اگر کر دوں کنٹرول ایس یعنی کے سیو تو یہاں پہ بھی دیکھیں فوٹو شاپ کے اندر بھی وہ جو چینج میں نے ایلسٹریٹر میں جا کے کی تھی سمارٹ آبجیکٹ میں وہ فوٹو شاپ میں بھی ہو گئی ہے اچھا اسی طرح سے راستر ایمج اوپن کیاوا ہے راستر سمارٹ آبجیکٹ اوپن کیاوا ہے اس کا یہ ایک نیا ڈاکمنٹ اوپن ہوا تھا اس کے اندر یہ ایریزر ٹول سے یہاں پہ آکے میں بڑی آسانی سے ایریز کر سکتا ہوں اسی طرح تمام ٹولز جو وہاں پہ نہیں چلیں گے یہاں پہ آکے چینج اس پہ اپلائے ہو جائیں گے فور اگزامپل یہ ایریزر ٹول سے میں اس کو تھوڑا سا ایریز کرتا ہوں اور کنٹرول ایس کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ جو پوزشن میں نے ایریز کیا تھا وہ یہاں پہ بھی ایریز ہو چکا ہے تو دائٹ بینز کہ ہم بڑی آسانی سے صرف ڈبل کھلک کر کے آئیکن کے اوپر ویٹر سمارٹ آبجیکٹ کو نیو ڈاکمنٹ میں جا کے چینج کر سکتے ہیں دوستو اس لیسن میں ہم لوگوں نے ایک بہت ہی انٹرسنگ لیکن بہت ہی امپورٹن چیز سیکھی یہ چیز تو بیسک ہے لیکن اس کا استعمال آگے چل کے فوٹو شاپ کے اندر ہمیں بہت زیادہ ہوگا اور فوٹو شاپ میں ہمیں سمارٹ لیئر یعنی کہ سمارٹ آبجیکٹ سے مختلف جگہوں پہ مختلف سیچویشنز میں بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سمارٹ لیئرز سمارٹ آبجیکٹس بنانے ہیں کریئٹ کرنے ہیں اور دیکھنا ہے ان کو ایڈٹ کر کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تالہ نیکس لیسن میں ہم نئی چیز سیکھیں گے فوٹو شاپ کے بارے میں